ان کی طرف دعوت دینے کا خام اللہ تعالی نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے مسلمان اس بات کا ذمہ دار ہے کہ اللہ کی زمین شر اور فساد سے پاک رہے اللہ کی نظر میں سب سے بڑا فساد یہ ہے اللہ کے بندے کسی اور کو اپنا آقا اور مالک بنا لے یا اپنے آقا کو بھول جائے اور سمجھ لے ان کا کوئی آقا اور مالک ہی نہیں ہے بھائیوں آپ ایک عرصے سے اپنی ذمہ داری کو جیسا آدھا کرنا چاہیے آدھا نہیں کیا تو آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی برائی کو روکنے کی طرف سے غفلت برتیں گے تو سب سے پہلے نتیجہ اس کا یہ نکلے گا آپ کے دل سے برائی کی نفرت کم ہونے لگے گی اچھے باتوں کی قدر آپ کے دل میں گھڑ جائے گی اتنا ہی نہیں کچھ دنوں بعد حالت یہ ہوگی بری باتیں بھلی معلوم ہونے لگے گی اور اچھے باتوں سے دل اچھاٹ ہو جائے گا اتنا ہی نہیں معاملہ اس سے بھی آگے بڑھتا ہے انسان کی بدنصیبی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ پھر وہ برائی کالمدار ہو جاتا ہے بھلائی کو مٹانے پر تل جاتا ہے جب یہ نوبت آ جاتی ہے تو کھلم کھلا بدی کا پرشار ہونے لگتا ہے نیکی کے راہیں بند ہونے لگتی ہے بھلے لوگوں کی زندگی دشوار ہو جاتی ہے بورے لوگ ہر طرف چھا جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دین کی دعوت کی طرف سے غفلت برتنے کے نتائج بیان کرتے ہوئے بڑے معثر انداز میں اشارت فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں بے قابو ہو جائے گی تمہارے نوجوان بدشنن ہو جائیں گے تم دین کی رحم جد و جہد کرنا چھوڑو دیکھو دین کی رحم جد و جہد کرنا چھوڑو وہ بیٹھ ہو گئے اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا بھائیوں آپ جانتے ہیں کسی سماج میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے اس سماج کی عورتیں ان حدوں سے باہر ہو جائے جس کا پاس و لحاظ رکھنا معاشرے کی اصلاح کی نہیں ضروری ہے عورت کی طرف سے اگر آوارگی اور آزادی کی ابتداء ہو اور وہ چال چلن کے اعتبار سے بے قید ہو جائے پھر اس معاشرے میں اخلاق اور پاکیزگی نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی یہی صورت نوجوانوں کی بد اخلاقی کی جب یہ بگڑتے ہیں نوجوان تو پھر اس لحق کوئی موقع باقی نہیں رہتا پھر اس وقت اس فساد کی انتہا ہو جاتی ہے جب نیک اور صالح لوگ ان خرابیوں کو مقابلہ کرنے کے لیے جد و جہد بھی چھوڑ بیٹھے اور بھی زیادہ خرابی آجاتی ہے اور غوشوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے میں ہی اپنی نجا سکتے جہاد دراصل دین کی روح ہے ہر مسلک ہر نظام کو اپنے قیام کے لیے اس کی ضروعت ہے اس کے ماننے والے اس کو قائم کرنے اور قائم رکھنے کے لیے مسلسل جد و جہد کرنا چاہیے کرتے رہیں جب کسی نظام کے قائم کرنے اور قائم رکھنے والے قائم کرنے اور قائم رکھنے والے دھیلے پڑ جاتے ہیں پھر وہ نظام قائم نہیں رہتا یہی بات اسلامی نظام کے بارے میں بھی سچ ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے ایک طرف تو ایک نیک معاشرہ اور بہترین اخلاق کی ضروعت ہے لیکن دوسری طرف جد و جہد بھی جرکار ہے دین کے لیے جب جد و جہد چھوڑیں گے تو دین زندگیوں سے نکلے گا معاشرے میں سے نکلے گا علاقے سے نکلے گا گاؤں اور بستی سے نکلے گا دو باتوں کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں شارع کیا گیا صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے یہ بات سنی انہیں بڑا تاجب ہوا کیونکہ ان کے سامنے جو اسلامی معاشرہ موجود تھا اس کو دیکھتے ہوا یہ کچھ انہونی سی بات معلوم ہوتی ان کے لیے عورتیں اور نوجوان اس طرح برائی کا شکار ہو جائیں گے بڑا تاجب صحابہ کو تھا مسلمان اللہ کے رحم جد و جہد کرنا چھوڑ دیں گے چنانچہ انہوں نے تاجب سے عرض کیا قالوا وَإِن ذَلِكَ لَكَائِنُنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ بولے یا اللہ کے رسول کیا یہ بھی ہونے والا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال نعام ہاں بے شک وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ وَأَشَدُّ مِنْهُ سَيَكُونَ بے شک یہ بھی ہوگا اور قسمِ ذات کی جس کے قبضیں میری جانے اس سے بھی زیادہ سخت مرحلہ آنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات سن کر تو سننے والوں کو اور زیادہ تعجب ہوا انہوں نے پوچھا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ سخت مرحلہ کونسا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے کئی فَأَنتُمْ اِذَا لَمْ تَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهُوا عَنِ الْمُنْكَرُ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب نہ تم نیکی کا حکم کروگے نہ برائی سے روکو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے یہ خبر اور بھی زیادہ حیرت میں ڈالنے والی تھی ان کے ذہنوں میں تو اہل ایمان کا نقشہ یہ تھا کہ یہ ایک ایسے جماعت کا نام ہے جس کا مقصد زندگی ہی نیکی کا حکم دینا برائی سے روک دائیں وہ یہ سونج بھی نہیں سکتے تھے کوئی مسلمان ایسا بھی ہو سکتا ہے جو نہ نیکی کا حکم کرے نہ برائی سے روکے چنانچہ انہوں نے پھر نہایت تعجید سے عرض کہ یا رسول اللہ کیا یہ بھی ہونے والا ہے اس کے جواب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی اشارت فرمائے فرمائے ہاں ایسا بھی ہوگا مزید اور زیادہ فرمایا اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جانیں اس سے بھی زیادہ سخت مرحلہ سامنے آنا والا صحابہ نے عرض ہے کہ یا رسول اللہ کیا وہ مرحلہ کیا ہے اشارت فرمائے کئی فا انتم اذا رأیتم المعروف منکر والمنکر معروف اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم دیکھو گے معروف منکر ہن جائے گا اور منکر معروف ہوگا یہ بات اور بھی زیادہ تعجب کی تھی اس وقت کے ذہنوں میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی تھی کہ اللہ کے دین کے نام لے وا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ایسے ہو جائیں گے ان کی نظر میں برائی اور بدی بھلی ہوگی یعنی برائی اور بدی بھلی ہوگی اور جو اچھی باتیں ہیں اللہ کو پسند ہیں انہیں وہ نا پسند کرنے لگیں گے ان کے ذہنوں میں مسلمانوں کی جو خصوصیات تھی ان کے پیش نظر وہ لوگ ایسا تصور بھی نہیں کر سکتے سونج بھی نہیں سکتے تھے چنانچہ انہوں نے پھر اپنے شدید تعجب کا اظہار کیا اور کہا یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہو جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے ہاں ایسا بھی ہو جائے گا بلکہ قسمِ ذات کے جس کے قبضے میں میری جان اس سے بھی زیادہ سخت مرحلہ آنے والا صحابہ نے پھر ارض کی یا رسول اللہ سے زیادہ سخت اور کیا مرحلہ ہے تب ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انتم اذا امرتم بالمعروف بالمنکر کیف انتم اذا امرتم بالمنکر ونہیتم عن المعروف اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم خود برائی کا حکم دوگے اور بھلائی سے روک ہوگے اللہ اکبر اس کیفیت کا تو تصور بھی صحابہ کے لئے قابل برداشت نہ تھا یہ تو ان کے لئے ایسا ہی تھا جسے پانی کا کام اگرچہ آگ بجھانا ہے لیکن کبھی ایسا ہو جائے کہ پانی ہی سے آگ لگنے لگے ان کے ذہنوں میں یہ بات آئی نہیں سکتی مسلمان جو خود خیر کا سرچشمہ ہے اس کے دم سے بدی پھیلے یہ ہو ہی نہیں سکتا جو پیدا ہی ہوا ہے بدی مٹھانے کے لئے برائی مٹھانے کے لئے وہی بدی کو پروان چڑھانے لگے چنانچہ اس کے بعد انہوں نے پھر اپنے شدید تعجب کا اظہار کیا اور کہا یا رسول اللہ کیا یہ بھی ہونے والا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہاں اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس سے بھی زیادہ سخت مرحلہ ہے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے اس وقت میں ان کے لئے ایسا فتنہ برپا کروں گا بڑے بڑے سنجیدہ لوگ بھی چھکر میں پڑ جائیں بھائیوں اور عزیزوں یہ ہیں وہ آخری منزل اس خرابی اور بدنصیبی جس کی ابتداء دعوت کے کام کی طرف سے بے پرواہی کے نتیجے میں ہوتی ہے پھر منزل بمنزل ترقی کرتے کرتے اس درجے کو پہنچ جاتا پھر کوئی علاج ممکن نہیں رہتا خیر کا چراگل ہو جاتا ہے فساد اور ظلم کے اندھیری چھا جاتی انسان کی اخلاقی رہنمائی کی کوئی شکل باقی نہیں رہتی انسان اپنے ہاتھوں بوئے ہوئے کاٹو اور جھاڑیوں میں ایسا الچ جاتا ہے پھر بچاؤ کا کوئی راستہ اسے نظر نہیں آتا ہر تدبیر الٹی پڑتی ہے جس الژھن کو دور کرنا چاہتا ہے اس کے نتیجے میں دس نئی الژھنے پیدا ہو جاتی ہے جس مصیبت کو دور کرنا چاہتا ہے اس کے نتیجے میں سیکڑ و عذاب جان کے لاغو ہو جاتے ہیں پھر اسے کہیں پھر اسے کہیں کوئی روشنی دکھائی نہیں دیتی دعوت دین کی طرف سے بے نیازی اپنے ماحول کو برائی سے پاک کرنے کی کوشش سے جان چرانا بدی اور فساد کو پھیلنے دینا یہ ایسی بڑی کوتا ہی ہے اس کی وجہ سے آپ کو شخصی طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا لیکن بات اتنی ہی نہیں ہے بلکہ مسلمان اگر اپنی اس ڈیوٹی سے غافل ہوتا ہے تو ساری انسانیت تباہی کا شکار ہو جاتی آدھ دنیا جس فساد اور بدعونی کے حالت میں گرفتار ہے وہ دراصل اسی فرض اسے کوتا ہی برتنے کا نتیجہ مسلمانوں کے جماعات کو اللہ نے دنیا کے رہنمائی کے لئے معمور کیا تھا جب یہی اپنے فرض اسے غافل ہو گئے تو نتیجہ اس کے سوا کیا ہوتا ہے جسے اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بھائی عزیزوں یہ ہے آپ کا حقیقی مقام اس دنیا میں اور یہ ہے آپ کی ذمہ داریاں اب اس حقیقت کی روشنی میں کیا ہم میں سے ہر شخص کے لئے ضروری نہیں وہ اپنی حالت کا جائزہ لے اپنی ذمہ داریہ کو سمجھے اور اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق اللہ سے توفیق طلب کرتے ہوئے دین کی دعوت کے کام کے لئے اٹھ کھڑا ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی خوشنودی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کوتائیہ ہو چکے ان سے درگزر فرمائے اور آئندہ کے لئے ہمیں حمد دے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے